تو جادو اور موجزے میں فرق ہوتا ہے اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں میں اشتباہ پیدا ہو گیا کنفیوزن پیدا ہو گیا تھا کہ موجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے ایک تو نبی موجزہ دکھاتے ہیں اور ایک جادوگر جو ہے دکھاتا اس میں فرق کیا ہے تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ہے کہ دو فرشتے بھیجے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہاروت اور ماروت ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو آکے سمجھایا کہ جادو یہ ہے اور موجزہ وہ ہے جو نبی بتاتے ہیں بالکل فرق کو واضح کر دیا تھا موجزے میں حقیقت ہوتی ہے یعنی اگر نبی انگلی کا اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو پھر صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا حقیقت میں چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے اور جادو میں کیا ہوتا ہے حقیقت میں کوئی جو ہے نہیں ہوتا ہے آنکھوں کا باندھنا جس کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے آروت اور ماروت کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے بڑے کہانیاں گھڑ لی ہیں کہ جو ہے وہ حسین عورت پہ فیدا ہو گئے پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا سچی بات صرف اتنی ہے کہ جو ہے لوگوں کے اندر کنفیوزن پیدا ہو گئی تھی کہ موجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے تو اللہ نے دو فرشت زمین پہ اتار حاروت اور ماروت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اب بتایا ہے کہ لوگوں کو جا کے بتائیں جادو یہ ہے اور نبی سلیمان علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے موجزہ ہے اس لئے وہ آئے تھے تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے موسیقی